دوستو دنیا میں ایسی بہت سی رہسیمئی گھٹنائی ہیں جس کے بارے میں کبھی نہ کبھی آپ نے سنا اور پڑھا ہوگا جس کو گورنمنٹ اور سیکریٹ ایجنسی ہم سے چھپا کر رکھتی ہے دوستو دنیا کا سب سے عجیب اور رہسیمئی گھڑھا میل سول یہ گھڑھا اتنا رہسیمئی ہے کہ وہاں کی گورنمنٹ اور سیکریٹ ایجنسیاں بھی اسے ہم لوگوں سے چھپا کر رکھتی ہے اور اگر آپ اس کا لوکیشن کھوجنا بھی چاہیں تو آپ کو نہیں ملے گا کیونکہ وہاں کی گورنمنٹ نے اسے میپ سے ڈلیٹ کروا دیا ہے ایک ریڈیو شو ہے جس کا نام تھا کوشٹ ٹو کوشٹ ای ایم یہ ریڈیو شو انٹیلیجنس اور میسٹری بیسٹ شو تھا اس شو میں پیرا نورمل چیزوں کے بارے میں بات ہوتی تھی اس شو میں بہت سارے رہسیوں کے بارے میں بات کی جاتی تھی پر سارے کیسے میں سے ایک کیس ایسا ہے جس نے میسٹری لورز کو ہلا کر رکھ دیا تھا سب سے زیادہ میسٹریوس کیس ایک ہول یعنی گڑھے کے بارے میں تھا اور یہ انیس سو سنتانوے میں بروڈکاسٹ ہوا تھا اس شو میں ایک انسان آیا جس کا نام میل وارٹرز تھا اس ریڈیو کے ہوسٹ کو بہت ہی میسٹریوس ہول کے بارے میں بتایا جس کا وہ مالک تھا میل نے اس ہول کی کہانی بتائی کہ انیس سو اسی میں اس ہول کے آس پاس کے لوگ اس ہول میں کچھرہ ڈالا کرتے تھے لوگوں کا یہ ماننا تھا کہ یہ ہول بوٹم لیس تھا یعنی ایک ایسا ہول جو کبھی ختم نہیں ہوتا کیونکہ یدی آپ کسی چیز کو ہول میں فیکیں گے تو جب وہ ہول کے بوٹم میں ہٹ کرے گی تو آواز آئے گی پر اس میں جب بھی کوئی چیز فیکی جاتی تھی تو اس میں سے آواز نہیں آتی تھی اور اگر کوئی اس ہول کی طرف فیش کر کے چلاتا بھی تھا تو نورمل آواز آتی تھی انیس سو تیرانوے میں میسٹر وارٹرز نے اس پروپرٹی کو خرید لیا اس کے رہسے کو جاننے کے لیے میل اور ان کی فیملی بھی اس ہول کو گارویز بین کی طرح یوز کرنے لگی دھیرے دھیرے وہ بھی سوچنے لگے کہ یہ ہول بوٹم لیس ہے جس کا کوئی انت نہیں ہے میل اس میں فیشنگ روپ کو ڈالتے گئے لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑا اس ہول کا کبھی انت نہیں آیا دنیا کا سب سے ڈپیسٹ ہول کولا سوپر ڈیپ بور ہول ہے جس کی گہرائی بارہ کلومیٹر ہے لیکن میل کے حساب سے اس کے اندر انہوں نے بائیس کلومیٹر تک فیشنگ روپ کو ڈالا لیکن اس کا انت نہیں آیا یہ دیکھ کر میل کو لگنے لگا کہ یہ ہول سچ میں سوپر نیچورل ہے یہ سب دیکھ کے میل نے آس پاس کے لوگوں کو کہ اس ہول میں سے عجیب انرجی محسوس ہوتی ہے لوگوں نے بتایا کہ اس ہول میں ایسی طاقت ہے جو مرے ہوئے جیب کو بھی جندہ کر دے میل ان کی باتوں سے حیران ہو گئے تھے آس پاس کے لوگوں کی بات سن کر میل ریڈیو سو میں آئے اور انہوں نے ریڈیو سو میں ساری کہانیاں بتائی پر جب میل نے دنیا کو اس رہسے ہول کے بارے میں بتایا اس کے بعد ان کے ساتھ بہت سی عجیب گھٹنائے گھٹنے لگی